فی شان حبیبِ مخفر و آمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا قَتَوْنُ شُّدُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَبُّوا عَلَيْهِ وَسَبِّهِ وَتَسْلِمَانُوا اللَّهُمْ سَبِعَلَى سَجَّتِنَا وَمَوْدَانَا مُحَمَّدَ الْمَحَمَّدِ الْمَحَمَّدِ بَلْقَرَتْ سَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَجِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِ بَعَا فَقِرَتْ تمام حمد و صلی اللہ تعریف و توصیق اللہ جلدہ مرکت کرنے کریم کی ذات بابراکات کے لئے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ ششت حالی اللہ جلل وعَلَىٰ کی حمد و صلی اللہ کے بعد رسول الرحمت شفیع معظم طبی محتشم حضور خکمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناصلی اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا فراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبیل احتشام عالی مرتبت مرتبت سامین حاضرین عراقی ادارت مصطفی حلقہ عوستہ محمد اور معززین شہر علماء اکرام شرقائے اجتماعی حضر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت انوان کے ساتھ آج کی نمع عقیدہ تقریب میں آپ سب لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو شریف لانے پر اور بارکہ ہی اس دنی طور ہے کہ جو سنیں اس پر اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے حضور علیہ السلام کی صیرت کا انوان آج کی گفتگو کا آج کے اس پیغام کا اور آج کے اس اجتماع کا سرنامہ ہے اور مجھے اور آپ کو اپنے آقا اور مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ مبارکہ آپ کی صیرتِ قیمہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور سنت سیرت کو سمجھنے کے لیے آج ہم جہاں چاہیے میں زیادہ طویل گفتگو تو نہیں کروں گا لیکن جو چند باتیں آپ کو سامنے رکھنا چاہوں گا مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ اور ان ہما کے ساتھ سمات بھی کریں گے اور میری دعا ہے بارکہ ہیستی میں کہ اللہ ہم سب کو جو سنے اس پر توفیق کے عمل کی نسیر کرنے جس طرح حضور علیہ السلام کی صورت بے بیمثال ہے حضور کی صیرت بے بیمثال ہے اور کائنات میں کسی کی صیرت یوں محفوظ نہیں ہے جتنی صیرت میرے حضور کی محفوظ ہے ایک ایک عمل ایک ایک رویہ انداز معاشر طرز حیال اٹھنا بیٹھنا کہنا سنے ہر ادا حضور کی محفوظ کرنے اور آگے اس کو منتقل کیا اور ان اداوں کے مطابق اگر ہم اپنے زندگی بسل کرتے ہیں تو وہ ایک مطمئن پاکیزہ رضا علیہ کے حصول والے زندگی نصیب ہوتی ہیں اب صیرت حضور کے اصحاب نے بھی بیان کی ہے حضور کے اہل بیعت نے بھی بیان کی ہے حضور کی ازواج نے بھی بیان کی ہے حد تکہ یہ علوان غیرو نے بھی بیان کی ہے جو غیر مسلم تھے ہیں انہوں نے بھی حضور کی صیرت کو ہمارے تک پہنچا ہے صادق اور امین حضور کو جو کہتے تھے تو ابھی تو حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا اور یہ بات وہ ڈلکے کی چوٹ پہ کہتے تھے علا روس الاشحاد کہتے تھے اور ان کی بات میں بزن تھا کیونکہ وہ بمطابق عمر باقیہ تھی حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی کی صیرت کے بارے میں سوال ہوتا ہے آپ پر جستہ جواب دیتی ہے قانا کل اکول قرآن اے مخاطب آپ کی صیرت کا مطالعہ کرنے کا شوق ہے تو قرآن پڑھتا جا قرآن نے جن احکام کے بجالانے کا حکم لیا ہے وہ حضور کا درز زندگی پائے گا اور جن امور سے منع کیا گیا ہے ان راہوں پہ حضور کو نہیں دیکھے گا کامل اکمل اور مکمل نساب قرآن مجید کی صورت میں ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہے اور اس کا مکمل پریکٹیکل حضور کی صیرت دیتا ہے اور اللہ تعالی نے ہمارے عقوم علاہ ختمی المرتبت کی صورت میں ہمیں مکمل کامل اور خوبصورت اسوہ نصیب فرمایا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَانًا امن قومنین حضرت خریجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی صیرت کا قنوان سنوئی اور آج اس نشست میں میرا یہی مصموم ہے وہ صحیح بخاری اور دیگر قطبے آدیس میں موٹ ہوتا ہے جب آقا قریب پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو ظاہر ہے کہ قرآن تو قرآن ہے خود قرآن نے کہا کہ اگر یہ پہاڑوں پہ بھی اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے حضور علیہ السلام کا قلب ادھر تھا جو اسے سہار جاتا ہے لیکن پھر بھی قرآن کے اثرات اور قرآن کاروب اور قرآن کی حیبت اثر اندازت تو ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام سخت سردی معسوس کرتے ہیں واپس آئے تو ام المومنین حضرت خریجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یا خدیجہ زمیلون مجھے چادر اڑا دو ان حضور کے شانوں پہ چادر ڈال دی اور تسلی دیتے ہوئے حضور علیہ السلام سے عرض بزارہ میں اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبنو نہیں ہونے دیکھا یہ ام المومنین کہہ رہے ہیں حضرت خریجہ تلکبرہ حضور سے عرض بزارہ کہ آپ کی طبیعت پر جو ایک بوجھ ہے اور آپ کی جو کیفیت ہے تو آپ پریشان نہیں ہیں تسلیدی حضور علیہ السلام کو تشفی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کَلْ لَا وَاللَّهِ لَا اُخْذِيكَ اللَّهُ عَبَدَا آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبنو نہیں ہونے دیکھا کیوں؟ آپ ذرا وہ وجہ سنیئے اور وہ حضور کی سیرت کے جلی عنوان ہیں جو برچستہ حضور کی اہلیہ محترمہ بیعت فرما رہے ہیں کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبنو نہیں ہونے دیکھا کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنے والے کی پگڑی کا کلز اللہ نیچہ نہیں ہونے دیکھا اس کو بے آبنو نہیں ہونے دیکھا اللہ رشتہ داروں کے ساتھ کیونکہ انسان کا معاملہ حیات زیادہ ہو زیادہ پالا بڑھتا ہے اگر دون پال کا کوئی شخص آپ سے مخالفت کرے مخاصمت رکھے تو آپ اس سے الہدہ ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھار زندگی میں اس کا سامنا ہوتا ہے تو ارتا مشکل کام نہیں ہوتا لیکن جو رشتہ داریاں ہیں ان سے آبنہ سامنا ان سے رویل ملا تو یہ روز کا معامل ہے تو یہ چیزیں انسان کو متاثر بھی کرتی ہیں اور پھر اپنوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ زیادہ عذیتنات ہوتی ہیں تو پھر انسان کا رد عمل بھی رد عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے لیکن میرے اور آپ کیا قول گا نہیں ہمیں جو دین دیا اس نے کتنی خوبصولت بات دیا ہے وہ اثرات تو ہوتے ہیں اس کا بنکار نہیں ہے تکلیف تو پہنچتی ہے ظاہر وہ ایک فطری عمل ہے لیکن اس کا رد عمل جس طرح انہوں نے کیا آپ بھی ایسا کریں گے ایسا نہیں ہے فرمایا کہ سِل من قطعاقا وعط من حرماقا وعف عم من ظلماقا فضلت اقبہ بن عامر رضی اللہ وآلانوں سے یہ نتیز باتیں رشاہت ہیں جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑے جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی چھوڑیاں پر اور جو تمہارے پر زیادتی کرے تم اسے معاف کرے معاشرے میں اگر یہ رویے نشک و نماغ پا جائیں تو بتاؤ کہ معاشرہ کس قدر آسودہ ہو جائے طبائع کا اختلاف طبیعتوں کے اندر انسان کے جو تنبوہ جانے رکھا ہے تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے ہی آگے چل سکتا ہے یہ اگر ہم تیہ کرویں کہ جو میں سوچ رہا ہوں تمام لوگوں کے سوچنے کا اندازی ہو جائے اور جو میری رائے ہے لوگوں کی رائے اس کی مطابقت میں ہو تو یہ ممکن ہے نفس العمل میں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ الجاؤ رہے گا اور معاشرہ ایک عجیب ہیجان میں مطلع لیکن معاشرے کے اندر جب معاشرے کے افراد یہ تیہ کر رہے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ سارے کام ہماری سوچ کی مطابقت میں ہو تو پھر لوگوں کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ظاہر ہے انہیں سب سے اہم لوگ جو ہے وہ رشتہ دار رشتہ داروں کے باز ربئیے واقعتاً ناک مفتہ بے ہوتے ہیں عذیت ناک طبیعت پر وہ شعاق ہوتا ہے توڑ کے رکھ دیتے ہیں بندے کو لیکن اس کے باوجود ہمارے دین نے ہمیں کیا کہا اور حضور کا طریق کیا تھا ام الممنین حضور کے اس وصح کیونکہ ان سے زیادہ کون جاننے والا تھا تو اس طرح سے بیان کیا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے گئے گا کیوں انہ کا لطا سلو رحم آپ سے لا رحمی کر رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ دل آویر بلکہ آقا کریم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزد میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں تو رشتہ داروں کے نامناسب اور کھردرے رویوں کے باوست ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ جللہ شانہی رزق میں فرامانی دیتا ہے اور عمر میں برکت اللہ حافظ تو اس لیے رضو علیہ السلام کا یہ طریق کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا حتیٰ کہ رشتہ دار کافر ہیں ایک تو ہے کہ ان کا حق اسلام بھی ہو وہ اگر اسلام سے بھی منحرے پہ اسلام سے بھی ہوئی تو پھر بھی رشتہ داری کا جو آکھ ہے اس کو حضور نے کس طرح پورا کیا فتح مکہ کے موقع پر جب حضور واپس تشریف دائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا عذیتیں حضور پہ دیتے گڑے کھوڑے تھے کھانٹے بچائے تھے کیا کچھ نہیں کیا اور آج جب فاتح بلد حضور مکہ میں داخل ہوئے تو انہیں تھا کہ آج کردنے کٹے ہوئے اور اگر بہت زیادہ رعایت ملی تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ شہر بدل کر دیا جائے گا اور آقا گریم داخل ہوئے ہیں تو تعقید کرتے ہیں کہ لڑائی سے مقدور پر اجتناف کیا ہے بلکہ ایک سیاجی نے یہ کہا کہ آج جو میں ملہمہ ہے حضور ناراض ہوگا فرمایا کہ یہ کیوں کہا بلکہ کہ آج جو میں ملہمہ یہ رحمت کا دیتے ہیں تو انہوں نے کہا لڑائی کا دینا ہے ہمیں نئے ہیں تو بغیر کسی لڑائی کے معمولی جھڑت ہوئی ایک بوجبوں پہ مکہ فتح ہو جائے تھا اب حضور تشریف فرما ہے اور یہ تھر تھر گانپ لیں کہ پتہ نے ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہے تو انہوں نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سنو تو تھرائے ہوئے لہجے میں انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں ہمیں آپ سے خیر کی طرف ہوئے اور انہوں نے کم از کم یہ تھا کہ شہر بدل تو کر ہی دیا جائے گا چلو گردنیں بچ جائیں جان کی خلاصی ہے لیکن جب حضور نے جواب دیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئے آقا کریم نے فرمایا آج میں تمہیں ہوئی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے خیبائیوں کو کہا لا تسلیم آلیکم اليو آج تم سے کوئی بواقصہ نہیں کیا جائے گا ازہبو انت مطلقہ جو تم سب آزاد ہو تو میں آج کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ جو سب سے بڑے دشمن تھے قریش کے سردار ان کے بارے میں کہہ دیا کہ جو ان کے گھر میں چلا گیا تو اس کو بھی امان دیا جائے گا اور پس قدیجہ کیا ہوا کہ جناب ابو صفیحان بھی اسلام کی دولت سے مالا مالا اور ان کے ان کے رویے کس قدر جو ہے وہ نرم ہو گئے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور آپ کا سلوک کیا بلکہ عثمان بن طلح جو کہ کعبت اللہ کے قلید بردار تھے ایک دن حضور نے ان سے کہا تھا مکی زندگی میں کہ کعبہ کا دروازہ کھول ہوئے کعبت اللہ کے اندر داخل ہونے کہا زندگی میں تو اس دن گار کر دیا میں نہیں کھول سکتا آپ کے سب کے لئے کھول ہوں گا آپ کے لئے نہیں کھول سکتا تو خیر آج حضور فاتح بن کے آئے تو فرمایا این عثمان بن طلح حاضر خدمت ہوا کہا دروازہ کھول ہو دروازہ کھول ہو حضور تشریف لے کے واپس آئے تو اب ہر کوئی منتظر تھا کہ کعبت اللہ کی چابی ہمیں عطا ہوگی ظاہر عثمان بن طلح کا جو ماضی کا رویہ ہے وہ تو حضور کو یاد ہے اس کو تو اب چابی نہیں دی جائے گی دیکھئے کس کے بخت جاتے ہیں اور ہر کوئی منتظر تھا اتنا بڑا عزاز کہ کعبت اللہ کی قلید برداری نصیب ہو لیکن حضور نے پھر کہا اے نا عثمان بن طلح عثمان بن طلح کے دل تو کامتا ہوا گئے ہوا تو اس کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے کہا یہ چابی قیامت تک تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے سوائے سالے اور آج ساڑھے چودہ سو سال ہونی پڑھنا یہ جو شہبی خاندان ہے کعبت اللہ کا قلید بردار یہ عزت عثمان بن طلح کے اولاد سے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور کہتا ہے حضور آپ ہاتھ بڑھائیے میں اسلام کو بھول کرنا چاہتے ہیں تیری تک کے دعویٰ میں مرید ہوگئے ہیں تو یہ رویہ حضور کا ان لوگوں کے ساتھ برادری کے ساتھ خاندان کے لوگوں کے ساتھ قریش مکہ کے ساتھ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے ایک البلہ باب ہے تاریخ کا یہ صلح رہنے کی مثال صرف قول سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے پیش کریں اور ان کے ساتھ سلوک کتنا دل آگے رہاں کتنا خوبصورتا تو میں اور آپ اگر حضور کو ماننے والے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بگڑ کر کے رشتہ داریاں توڑ کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ رشتہ داروں کے نرم گرم روئیوں کو نررانداز کریں ظاہر بات رشتہ دار باتیں تن ایسے ہوتی ہیں کہ ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں تو پڑا مشتر ہوتا ہے ان کے ساتھ میں بھاگ آنا لیکن اس کے باوجود بھی مقدور پر کوشک نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں اور سلوک اچھا کریں اس کا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے پھر اللہ کرے ان کو بھی ہو جائے ایک دن پر شرم آئے دو چار دس سال دو سال دس سال بیس سال کبھی تو حیاء آئے گا کہ بیدہ رویہ کیا ہے اور ان کا رویہ کیا ہے نہ بھی آئے تمہاری نظر تمہارے نبی کی صیرت پر ہے سن من قطعا وعات من حرم وعف امن ظلم تو آج ہم حضور کی صیرت سے یہ سیکھنا ہے اور اسے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے دوسری بات جو ام المومنین میں حضور علیہ السلام کے بارے میں کہی وَتَسْتُقُ الْحَدِيث آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بھی آبنو نہیں ہونے دیتا اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے سچا آدمی کبھی رسوہ نہیں ہوتا جھوٹ بول کر وقتی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن تمانیت قلب نصیب نہیں ہوتی جھوٹ بول کر انسان کوئی مادی فائدہ اُفا سکتا ہے لیکن قرارے باتے نصیب نہیں ہوتا اور سچ بول کر مقصان اُٹھایا جائے سکتا ہے لیکن سچ بولنے والا رسوہ نہیں ہوتا اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی تلہیر کی گئی سچ بولنے کا سبب دیا آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا ریا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے کہاں نہیں بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے آخر بشری کو ہے پھر پوچھا ریا کہ مومن بخیر ہو سکتا ہے کہاں نہیں سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے پھر تیسہ سوال حضور سے کیا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ تیشدہ بات ہے مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے مومن سچ کے نور سے مالا مالا ہوتا ہے اس کی زندگی سچ سے جنگی نہیں ہو بلکہ ایک دن صحابہ سے ارشاد فرمایا اللہ اللہ کی حقوق بے اکھ بدل کبائے میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں صغیرہ کے مقابلے میں کبیرہ ہے چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ ایسے علماء نے لکھا کہ یہ کبیرہ کے مقابلے بھی صغیرہ ہے برنہ ہر وہ چیز جو رب کی ناراضکی کا سبب ہو وہ چھوٹی نہیں وہ بڑی ہے تو اس کو جب صغیرہ کہا جاتا ہے تو بمقابلہ ہے کبیرہ کہا جاتا ہے پھر کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر قبائے کبیرہ میں بھی بڑے بڑے گناہوں کبیرہ کے بھی سردار ہیں تو آقا کریم نے ان تین گناہوں کا ذکر کیا یہ حدیث میں پہلے فرمایا ہم نے کہا کیوں نہیں تو آقا کریم نے فرمایا جو کبیرہ گناہوں کے بھی بڑے گناہ ہیں وہ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک چھرا گیا یہ اکبر القبائے دوسرا فرمایا والدین کی نافرمانی تیسری بات اشارت فرمائی حضوری یہ دو چیزیں بیانت فرمائی اور ٹیک لگائے رکھے لے جب تیسری چیز بیانت فرمائے لگے تو حضور نے ٹیک چھوڑے اور پھر حضور نے اشارت میں الا وقول الزور Jason تیسرا فرمایا جو اکبر القبائے ہے وہ جھوڑ بولنا سر حضور تیسرا فرمایا جود بولنا سر یکرر حضور جس جمعے بار بار کہے جا رہے تھے تیسرا فرمایا اکبر القبائے جھوڑ بولنا ہے جھوڑ بولنا ہے جھوڑ بولنا ہے اتنی بار حضور نے کہا کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم یہ عرضی پہ رہے تھے کاش کی حضور سکوت اختیار فرمائیں کیونکہ حضور مشکل فرما رہے ہیں بار بار اس کا تقرار کر رہے ہیں تو یہ اس مضمون کو موقع کیا جا رہا ہے جھوٹ کی مضمت اس میں انتہائی جو ہے وہ حضور شفقت امت کی وجہ سے بار بار اس کا تقرار کر رہے ہیں کہ جھوٹ کتنا بڑا جھوٹ میں کتنا بڑا کنا ہے اور میں اور آپ جھوٹ کو اپنے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بیت بولتے تو سوزہ ہی نہیں دکھتا میں کہتا ہوں کہ جاپان والے تو بیچ رہے ہیں ہمارے کوئی نہیں دکھتا نیتوں میں اگر خرابی آ جائے تو پھر آپ کو کوئی نہیں سوال سکتا مجھے کوئی نہیں سوال سکتا لیکن اگر نیتوں کے اندر درستگی آ جائے تو اللہ مدد فرماتا ہے اور راست دیتا ہے تو ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں جبکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اور امین پر ہیں ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب ہی نے صادق اور امین کہا جاتا تھا تو کس طرح ہم جھوٹ بول سکتے ہیں ہمارے روئیوں میں ہماری زندگی میں ہمارے طرز عمل میں کیسے جھوٹ آ سکتے ہیں تو ہمیں تو سچائیوں کے ساتھ دورا ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم صادق اور امین پیغمبر کے ماننے والے ہیں لیکن ہم جب اپنے ساتھ جھوٹ کو جھوڑ لیں گے تو پھر نہوستے در آ رہے گی میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موہ سے بدبود اکلتی ہے جھوٹ بولنے کے وقت عام لوگ تو نہیں سنگ پاتے لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور جو رحمت کے فرشتے ہیں اس تعفن سے بچنے کے لیے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں رحمت لانے والے فرشتے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اگر وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹتے جلے جاتے ہیں اور ایک آدمی گھر میں جھوٹ بولتا ہے اس کی بیوی بھی جھوٹ بولتی ہے بیٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی ہیں اس گھر سے تو بدبو کے ببو کے اٹھ رہے ہو گئے تو رحمت کے فرشتے کتنے دور ہٹ گئے ہیں وہ گھر مزا میں بھی جھوٹ بولتا ہے عام زندگی میں بھی جھوٹ بولتا ہے فون میں بھی جھوٹ بول رہا ہے بیٹی باپ سے باپ بیٹی سے شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے بھائی بھائی سے سب ایک دوسرے دور بول رہے ہیں تو زیادہ نصور کی یہ کتنا تعفی کتنی بدبوس کر سوٹتی ہو تو ہم اب کے فرشتے تو اس کے لیڑے نہیں آتے ہیں کتنے دور جا جاتے ہیں اب کیا ہوا کر میں بے برکتی آ لی اور ہم نے یہ تیٹ کیا کہ کسی نے چاتو کر دی ہے کس نے ٹونہ کر دی ہے کسی نے بندش کر دی ہے کسی نے تعویز ڈالنی اب بھاگے آملوں کے پاس اب آمل تو بیٹھا ہی اسی کام کے لیے وہ اگر بتائے تمہیں پوچھے جس طرح مریض نبست پہ ڈاکٹر یا دین نبست پہ ہاتھ رکھتے پوچھتا ہے کہ کیا کھاتے ہو کیا استعمال کرتے ہو کیا تو وہ بیماری کی تشریف کرتا ہے اگر یہ بھی تشریف کرنا بیٹھ جائے کہ یہ بے برکتی گرم ہے الجاؤ ہے برکت نہیں ہے تو یہ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے تو یہ سبب نہیں پوچھے گا وہ تو کہے گا تم بیلے سے راگے ہو اور اگر وقت پہ نہ آتے تو یہ تعویز چل جانے سے تمہارا کچھ نہیں رہنا ہے اور پھر اس کے مقررہ کرتا دن پر اس نے جمعارات کا رکھا ہے یا دوار کا رکھا ہے یا اس نے بھوت کا رکھا ہے آپ کو ہفتے میں ایک دن ضرور اس کے پاس جا کے چوکی بھرنے پڑتی ہے اور جا کے اس کی ختمت کرنے پڑتی ہے رب کا در چھوڑا اور دردر کی قدائی اختیار کریں اللہ حرکہ اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں جھوٹ چلتا ہے تمہارے گھر میں مکدب کا گھندہ ہوتا ہے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بخیص نہیں دو نمبری تمہارے گھر کا شیار ہے رحمت کے فرشتے روٹ گئے ہیں تمہ سے اور کئی میل پیچھے ہٹ کچھ ہیں تمہارے گھر میں رحمت لانے والے فرشتے آئی نہیں سکتے تافن نہ پیدا ہے تمہارے اطراف میں اتنی پہلی ہوئی ہے وہ گوتا ہے وہاں سے رحمت کے فرشتے نکل جاتی اللہ حبت پر میرے اور آپ کی حقا مولا سچائی کے پیغمبر تھے صادق اور امین تھے حضور کی صداقت کی گواہی اپنے تو اپنے بیگانے پہ دیتے جب جبل صفاہ پہ چڑھ کے کہا کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاحت و تاراج کیا لگتا ہے تو انہوں نے برجستہ کہا کہ نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو اس قدر آپ کی صداقت پہ یقین ہے تو کہا کہ میری صداقت پہ اتنا یقینہ تو مان لو انہاں ایک ہے اگرچہ وقتی انکال بھی کیا لیکن سوچنے پہ مجبور ہو گئے جو زندگی کے عام کو نور میں جھوپنی بولتے وہ اس معاملے میں کیوں بولنے گے اور پھر نتیجہ ہوا کہ آستہ آستہ اسلام سے لیڑے ہونے لگے اور اسلام کا نور پہلنے گا تو آج میں اور آپ اپنی زندگی سے جھوپ کو نکالے اور سچائی کو اپنے ساتھ جھوڑے یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری زندگیاں ہمارے آماد ہمارے روئیے حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق نہیں ہیں ہم صرف زبان کی نوک سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں ہم اپنے جوش و خروش سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اپنے ناروں سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اپنی پگڑی کے رنگ سائے سے بتانا چاہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اپنے جوپے کے انداز سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اپنے روئیے سے نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جبکہ ہمیں اپنے روئیے سے بتانا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں المسلمون سالم المسلمون یہ مسلمان کی تاریخ کیلئی ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان ہمارے لیکن ہم جس تاگر مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا گھر کی آگ رجی تو کچھ سامان بچاتا جننے سے سو وہ بھی اُن کے ہاتھ لگا جو آگ بچانے آئے تھے ہم تک دوسرے کی جڑے کاٹلی کے لیے ہر وقت مستعاد رہتے ہیں کسی کو نقصان بچانے کے درپیہ رہتے ہیں تو یہ اسلام تو نہیں ہے اسلام تو ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنا ہے الدین و النصیح دین خیرخواہی کرنا ہے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اور عامت المسلمین کے لیے اور اگر خیرخواہی کا جذبہ ہی مارے زینے کے اندر نہیں ہے تو ہم مسلمان کیسے ہوں گے ہماری زبان سے ہمارے ربیہ سے ہمارے زندگی سے ہمارے ہاتھ سے دوسرہ مسلمان محفوظ نہیں تو ہم کس طرح بھی مسلمان ہوں گے تو یہ نشانیاں جو ہم قرار دے رہے ہیں یہ نہیں ہیں نشانیاں وہ ہیں جو ہمارے عامال سے ضرور بزیر ہیں پتہ چلے میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوں آپ فرمایا کرتے تھے تم دور سے چلے آ رہے ہیں لوگ پہچان کے کہیں کہ وہ دیکھو حضور کا عوام آ رہا ہے اور میں کہاں کرتا ہوں کہ تم دور سے دکھائی دو تو پتہ چلے حضور کا عوام ہے لیکن کسی کے نیڑے آکھ بیٹھو تو پھر بھی پتہ چلے یہ حضور کا عوام ہے یہ نہیں کہ دور سے تو تو مسلمان دکھائی گئے رہے ہیں لیکن کوئی دوب سے کاروبار کر کے دیکھے کوئی دوب سے رشتہ داری کر کے دیکھے کوئی تمہاری ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھے تو پھر کہیں یا دور دور سے تو اچھا مسلمان لگتا تھا پگڑی کا سائز بھی ٹھیک تھا داری کا سائز بھی ٹھیک تھا لباس بھی بڑا جو ہے وہ اجلہ ہوا پینا تھا لیکن رشتہ داری کر کے دیکھا تو کچھ اور نہیں تھا گھر آبار کر کے دیکھا تو کچھ اور مکلا اس کے لہجے میں یوں تو بھرفتی لیکن جو چھوکے دیکھا تو ہاتھ جل گئے یہ نہیں کہ تم دور سے مسلمان لکھائی دو لیکن قریب آؤ تو کچھ اور لکھائی دو نہیں تم دور سے نظر آؤ تو پتہ چلے یہ حضور کا بولام ہے اور جب کسی کے میڑے لگو تو وہ حضور پر ضرور پڑے کہ حضور کی عاشق ایسے ہی ہوا ہے ہمارے بزرگوں نے اپنے عمل سے دیم پھیلائے ہم زبان کے زور پر دیم پھیلانا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے کردار سے دیم پھیلائے ہم تقریر سے دیم پھیلانا چاہتے ہیں یہی تو مسئلہ بانتی ہے ہمارے بزرگوں نے اتنی تقریریں کب کی ہیں جتنی ہم کہنا حضرت خاجہ مویل بن چشتی اجیبیری نے اتنے خطبے کب دی ہیں جتنے ہم کہنا آج سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرونک میڈیا تھا اور گنی محلے کی محافظ مجالہ سے لے کر کے بڑے بڑی کانسس تک جتنی آج ہو رہی ہیں ماضی میں کب ایسی ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے کردار تھا جس نے بدل کے رکھی ہے انہوں نے کردار سے دیم پھیلائے ہم گفتار سے پھیلانا چاہتے ہیں اکمال نے جو کہا تھا نا کبھی ہے لو جوہاں مسلم تدور بھی کیا تھا وہ کیا گنتوں تھا جکوں جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا تجھے آباں سے اپنی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار گفتار وہ ثابت تو سیارہ ہیں وہ کردار سے ہم گفتار ہیں وہ ثابت سے ہم سیارہ ہیں ہمارا دین ہماری نوکے زبان سے ہمارا دین جو ہے وہ ہماری ہمارے رویوں سے ظہور فضیر نہیں ہو رہا حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ طریقہ نقش بندیہ کے امام اور مقتداء ہیں وہ فرماتے ہیں جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی ہماری خاموشیاں لوگوں پر اثر انداز ہی نہیں ہو رہے ہم کسی کے پاس بیٹھے ہو تو کسی پر اثر انداز نہیں ہوتے اس لیے ہماری تنہائیاں اثر انداز نہیں ہوتی تو ہم اپنی چلوتوں کو اثر انداز کرنا چاہتے ہیں ہمارا کردار اثر انداز نہیں ہوتا تو ہم زبان کے زور سے اثر انداز ہونا چاہتے ہیں پھر الفاظ کو تراشیں گے پھر جو ہے وہ زیر و بم کو خفرت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا نہ ہوا ہے ماضی میں یہ سانوی حسیت ہے اس کا انکار بھی نہیں ہے لیکن یہ سانوی حسیت ہے پہلا عمل کردار کا کردار اثر انداز ہوتا ہے پھر زبان اس طرح کی شستہ نامی ہو اسحط بلال انداللہ اشحط بلال کا اسحط ہی دعائی مچا دیتا ہے اور اللہ کیاں اشحط ہی مانا جاتا ہے لیکن تمہارے تمہارے حروف حلقی بھی صحیح نکل رہے ہیں تمہارا لہجہ بھی اچھا ہو تمہاری زبان بھی اچھی ہو تمہاری لہر سر بھی اچھی ہو لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ یہاں سے اوپر اوپر ہو یہاں سے نہ ہو تو پھر لفظ کانوں سے ٹکرا کے سمی تغذر تو پیدا کریں گے لیکن مند میں اترنے کا فن نہیں جانے گا نغمہ جو ہے وہ خون جگر کے وغیر اکبال لکاتا خام ہے اور اے گلگل شریدہ کے را نغمہ جو ہے وہ کچھا ہے بھی خام ہے اس کو اپنے سینے میں اور تھام جب وہ اندر سے پک کے آئے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ تیرے لفظ جو ہیں وہ روحوں میں ترازو ہوتے دلے جائے گی اور من کی دنیا بدلنا شروع ہوگا ہے لیکن ہمارا رویہ بطور بس طرح یہی ہے میں ابھی ایک دو جگہ پہ اسی نمان پہ بات کی تو یہ بات کر رہا تھا کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا اصحاب کے آنے کی روایات بھی پایا سبوت کو اس طرح نہیں پہنچتے سوفیہ آئے ہیں اور تاجر آئے ہیں اور تاجر بھی روزی روٹی کمانے آئے تھے اور پھر اپنے کردار کے اثر سے دین چھوڑ کے گئے سوفیہ آئے ہیں اور انہوں نے لمبی تقریریں لیتی کلی ڈال کے بیٹھ گئے ہیں بس لوگ آئے ہیں اور ان کی دنیا بدلیں اور وہ کتنے آئے ہیں کئی کئی شہرہ جہاں ہمیں ایک ہی نہیں آئے سینکروں کی تعداد میں سوفی آئے اور سینکروں کی تعداد میں تاجر آئے بس اور انہوں نے برے صغیر پاک و ہند کو بدل دیا صرف اس ریجن میں آپ ہندوستان پاکستان بگلہ دیش اور یہ افغانستان دیکھیں کوئی ستر اسی کروڑ مسلمان یہاں بس دیں چاند سو لوگ جو آئے تھے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ستر اسی کروڑ مسلمان یہاں سو تاجر آئے روٹی روزی کمانے کے لئے اور یہاں دین چور پہ گئے اور یہاں سے یورپ میں ہم جاتے ہیں تو جی یہاں جو ہے اس ملک میں شہر میں پچاس ہزار مسلمان ہیں اس ملک کے اندر جو ہے وہ ساٹھ ہزار مسلمان ہیں تاجر ہیں علماء ہیں صوفیاء کی اولادیں ہیں خیال آتا ہے یہ تو بدل گیا ہوگا چاند سو تاجر آئے اور بنگل سغیر کو بدل کے رکھ لیا اور یہاں تو پچاس ہزار عرب تاجر اور عجمی تاجر اور مسلمان تاجر ہیں یہاں تو کوئی کافر نہیں رہا ہوا لیکن ان کے قریب ہو کے بیٹھے تو انہوں نے کہا ازد دکھتی رب یہ ہے کہ ہماری اولادیں کس طرح دین پر خائن رہے ہیں ہماری اولادیں جو ہیں وہ اس محول میں ڈھلتی چلے جا رہے ہیں وہ تاجر آئے تھے اور یہاں دین چھوڑ کے گئے ہیں اور یہ تاجر گئے ہیں اور وہاں کے سلاب قبول کر کے اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے بریشانہ کی یہ اولادیں کیسے گئے ہیں پھر وہاں نے پھر کہا تھا کہ وہ کردار تھے تم گفتار ہو وہ صادق تھے تم سیارہ ہو وہ عمل تھے تم محض لفظ ہو ان کا دین روحوں میں اٹھا تھا تمہارا نوکے زبان پر بلکہ اب تکڑھنے پر آ گیا تھا وہ جو کہا کہ کلمہ پڑھو اس کو لٹا لیا اس نے کہا کہ اچھا سا پڑھاؤ اس نے کہا کہ میں خود ہی پڑھنا ہے اس نے کہا کہ یاد پڑھاؤ تو کہا کہ تم نے خود ہی پڑھنا ہے تو آج تو دین تھونسا جاتا ہے دین تھونسا نہیں جاتا ہے دین روحوں میں اترتا ہے دین لطیف ہے دین کی لطافتیں ہیں یہ دین کو جو تم نے کھل دھرا کے ہوگیا جاتا ہے تمہارے رویے کی تلخیاں اور تمہارے لہٹوں کا تافن جو ہے دین کے اندر داخل ہویا ہے اس نے اور نقصان کیا ہے دین لطیف ہے دین نفیس ہے دین پاکیزگی کا نور دیئے ہوئے دین اپنا رختہ خود بنا جاتا ہے وہ روحوں میں محبے نفوذ ہوتا ہے باطل میں اتر تمہارے رویوں کی خوبصورتی دین لوگوں پارا سب نازم اور لوگ اس دین کو قبول کریں گے لیکن آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ آج ہم دنیا کے اوپر ایک عرب ساٹھ ستر کلوڑ ہونے کے باوجود دنیا کی سات عرب آبادی ہو گئی ہے اس میں تقریباً پونے دو عرب ہم تو ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے تیسہ چوتھا آدمی مسلمان ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم کھڑے کہاں ہیں کبھی ہم اس تق سوچیں تو یہ کتنی شرم راج پاتھا ہے ایک بار میں جب شکوے کی سفنگ کھلی تو لہجہ بڑا قلف ہو گیا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشاہ ہوتا ہے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے ایک بار رب سے شکوہ کر دی صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوئے انسادی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے قابے کو چپینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے ملا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دندار نہیں بہت سخت لہجہ ہو لیکن اب جواب آیا تو سارا نشاہ ہوتا ہے لفظ وہی ہیں صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے قابے کو چپینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے ٹھے تو آبا وہ تمہارے ہیں مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے پردار ہر کوئی مستے بائے زوکے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو جی انتازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا رسکت روحانی ہے وہ مؤسس کے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہے اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چوما ہے قرآن پر عمل نہیں کیا ہم نے صیرت پر بات کیا ہے صیرت کو روحوں میں جسپ نہیں کیا اتارا نہیں تو پھر یہی ہوگا جو ہم کر رہے ہیں میں چھ گھنٹے کے بھی تقریر کروں لیکن میں اور آپ دونوں تحق کر رہے ہیں کہ ہم نے صرف سننا ہے چلے جانا ہے تو چھ گھنٹے کے تقریر کیا اثرتا ہے اور اگر آپ جتنی لوگ ہیں میں ابھی راستے میں وہید اللہ صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے شہر کی آبادی کتنی ہو اچھا تم نے کہا کہ اندازہ تن تین لاکھ لوگوں ہیں تو تین لاکھ لوگوں میں سے آپ جو تشریف دائے ہو تین ہزار لوگوں کے پانچ ہزار ہوئے کے دس داروں کے جتنے میں ہیں تو اگر یہ پانچ ہزار ہیں تو تین لاکھ لوگوں میں باقی دو لاکھ پچھانے میں ہزار لوگ ہیں صرف پانچ ہزار لوگ ہیں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری ساری تقریر فرمی آج یہاں سے اٹھ کر کے آپ جب جانے نہیں تو یہ دل میں عظم کر کے جائیں صرف اتنے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں دو لاکھ پچھانے میں ہزار لوگ اندھی گھروں میں ہیں صرف پانچ ہزار لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ ارادہ کر کے جائیں کہ کل سے ہماری زمدگی میں جھوٹ نہیں ہوگا صرف اتنے لوگ اگر یہاں سوچ کے جانے تو کل سے آپ کا شہر بدلنا شروع لیکن جب ہم یہ نہیں دیکھنے گے تو پھر اس سے بڑے بڑے جلسے بھی جاتیں میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا بڑے بڑے علماء بھی بلا کر کے ان سے خطابات کروائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اس لیے ہمیں اپنے عمل کو منظم کرنا ہوگا اپنے عمل کو خوبصورت پڑا تو حضور کے وصف بیان کرتے ہیں ام المومنین نے کہا ایک تو آپ سے رہنے کرتے ہیں دوسری بات آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں تیسرا وصف آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اپنے لیے جینا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا اوروں کے لیے جینا کمال اور یہ انسان ہی ہے جو اپنے لیے جیتا ہے اور مال جمع کرتا کہتے ہیں صرف دو مخلوقیں مال جمع کرتے ہیں ایک انسان دوسرا چیوٹی اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقیں ہیں وہ مال جمع نہیں کرتے ہیں چیوٹی جمع کرتی ہے اور دیکھو اللہ اس کو فہم کتنا دیا ہے جب یہ گندم کا دانا اٹھاتی ہے اور اپنے بل میں لے کے جاتی ہے چیوٹی تو اگر گندم کا دانا پڑا رہے تو وہ اگ جائے گا تو یہ کیا کرتی ہے جاتے ہی اس دانے کو توڑ کے دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے تاکہ وہ محفوظ رہے سکتے ہیں تو صرف چیوٹی اور انسان اپنا غلہ کل کے لیے جمع کرتے ہیں باقی کوئی مخلوق غلہ کی جنگل کا طاقت وارا جو ہے وہ بادشاہ شیر بھی کل کے لیے جمع نہیں کرتا ہے پرندے بھی صبح اٹھتے ہیں اور وہ جدر دل آئے اولان بھار دیتے ہیں اور اللہ کبھی بھی ان کو جو ہے وہ بھوکا واپس نہیں لکھاتا بند توقع پنچی اٹھ دے خرچ نہ کر لے زیرا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے لیکن انسان ہے انسان جو ہے وہ اس کو یہ پڑی لے آتا ہے خود غلزی انسان میں باقی مخلوقات کیوں خود غلز نہیں آپ درخت کو دیکھ لیجئے درخت اپنی چھاؤں میں خود نہیں بیٹھتا خود دھوک میں جلستا ہے اور ان کو چھاؤں فراغن کرتا ہے درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے اور ان کو دان کرتے ہیں جانور دھوک دیتے ہیں تو اور لوگ دھوک پیتے ہیں جانور خود اپنا دھوک خود نہیں پی رہتے ہیں یہ انسان ہے کہ خود غلز بن گیا لیکن اگر یہ بھی اپنی زندگی کو عیسار کے لوگ سے مالا مال کر دے تو پھر یہ ایک پاکیزہ صفت انسان بند کے معاشرے کا ایک کارامت فرد بنتا ہے کہ اور لوگ کے لیے جینا سکتے ہیں تو میرے اور آپ کیا قوم اولاد کی زندگی کا وصف نمایہ جو ملمانین نے بیان کیا وہ یہ تھا جس کا کوئی بوٹ اٹھانے والا اللہ نے اس کا بوجہ کو اٹھاتی وَتَقْسِفُ الْمَادُو اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے اس کے لیے آپ کمائی کرتی قصیر العیال ہے بیوہ ہے یتین ہے مسئین ہے جس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تو اس کی ضرورت آپ اپنے ذمہیں بھی بلنکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اگر تو مال چھوڑ جائے تو وہ وارثوں کا ہے اور اگر کوئی کرد چھوڑ جائے تو وہ میں ادا کرنے اللہ حق پر صحابہ میں سے کوئی انتقال کرتا تو جنازے میں کچھ کس کے ذمہ کو کرد کرنے تو اس کی ادائی کی اپنی ذمہیں ملتی ہے تو یہ حضور کا طریق تھا جس کا کوئی کمانے والا نے اس کے حضور کمانے والا ہے اور پانچ آواز حضور کا ام المومنین نے بیان کیا وہ یہ کہ وَتَّقْرِ زَیْفْ آمْ مِہَمَانْ نَوَازِي مِہمَانْ نَوَازِي لوگوں کو کھانا کھلانا ضرورت مندوں کو بھی اور دوستوں کو سے یہ ہمارے دین کا طریق ہے خوشی کے اظہار کا بہدرین صلیقہ جو دیا گیا ہے وہ کھانا کھلانا شادی کرو فرمایا کہ نکاح کرو شادی کرو تو ولیوہ کرو چاہیے ایک بکی زیادی سے اسی طرح بیٹا ہوا ہے تو عقیقہ بھی دوزہ توڑ بیٹھے ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا نہیں کفارہ ہی زہار میں مسکینوں کو کھانا کھلاو قسم توڑ بیٹھے ہو تو کھانا کھلاو تو کھانا کھلانے کی ترقیق نہیں گئی شریعت نے بہت سارے ایسے ذاقتہ رکھے کہ لوگوں کی ضرورتیں اس طرح پوری ہیں اور اس طرح مہمان نوازی کا جو سواب بتایا گیا ہے مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخان پہ لیتا ہے رحمتیں لے کے آتا ہے برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے اس لیے حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی علیہ الرحمہ وردوان فرماتے ہیں آدھا فکر رکھوں کو کھانا کھلانا اور برہنا بدن لوگوں کو لباس پیدا باقی چلے ریاستیں عبادتیں تسبیح سجادہ مسلح اعتقاف روزے یہ سارے عمل ایک طرف لیکن آدھی فقیری بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور برہنا بدن لوگوں کو لباس دینا ہے یہ ہمارا دین ہے ان لوگوں کی نمازوں کی مضمت کی گئی ہے کہ ہمسائے بھوکے ہوں چالیس دن نماز قبول نہیں ہوتی اگر ہمسائے بھوکا سو جائے ان نمازیوں کی مضمت کی گئی ہے جو بھرکنے کی چیزیں نہیں دیتے وہ بردنے کی چیزیں دیتے لیکن نمازیں پڑے جائے ان کی نمازیں نمازیں نہیں ہیں یہ ہمارا دین ہے ہمیں تو یہ کہا گیا کہ گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو پھوڑا سا پانی زیادہ ڈال گا اور ایک شعبے کی پہلی ہمسائےوں کے گھر بھی بیجتے یہ ہمارا دین ہے ہمیں بتایا تھا مہمان نمازی لوگوں کو کھانا کھلانا اٹھ کھڑکے دکڑ بچے تتہ ہوئے چلہ آن فقیر کھا کھا جامر راضی ہوئے بھولا لوگوں کو کھانا کھلانے میں آپ کو راہ ملنی چاہیے یہ میرے حضور کا طریق ہے اور یہ حضور کی سنت ہے اور آخری میری مفتگو اختتام کو پہنچ رہی ہے وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقْ یہ امول مومنین حضور کے بس بیان کرے حضور کی صیرت بیان کرے چونکہ آپ نے اس وقت رسول کا عطمان رکھا تھا تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا کا کیا طریق تھا چھٹا بس قطور کا جو نمائن تھا مومنین نے بیان کرتے ہوئے کہا آپ جو لوگ مصیبت میں پھستے ہیں حق کی راہوں میں آپ ان کے ساتھ کھڑے پائے جائیں یہ ہے حضور کا طریق ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم پرائی آدمی کیوں جائیں کوئی مصیبت میں ہے تو ہم اس کے پیشے لکھے کسی کی مخالفت مول کیوں لے ایک تو مارا روی ہے یہ اور دوسری طرف ہم کوئی برائی میں گناہ میں بدھی میں مقتلا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے کہ اپنے گھر کو چار بجائے اٹھ چلیں اس جملے نے معاشرے کو کلی چھوٹی دی دی گناہ جبکہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ تم برائی کو روکو من وآمین کن منکرن فلیغیر ہو بیدی فایلم یستطیفہ بیلسانی فایلم یستطیفہ بیقلبی وظالک ادافل ایمان حضرت عبن سعید خدری سے یہ روای تھی کہ تم میں سے اگر کوئی برائی ہوتے دیکھے ہاتھ سے ہوتے ہاتھ سے تو سکتا زبان سکتا زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا تھا اور وہ فرمائے ادافل ایمان یہ کمزور تریمی ایمان کے لامت ہے اور غیر ہے جس کو دل سے برا جانو کہ اس سے ساتھ کیسے تانس لکھ پاؤ گئے اور ہم ہر روز نمازِ بطر میں رب سے ایک اہد کرتے ہیں یہ دعائے بنو جو ہے یہ رب سے اہد ہے اور اس میں سے ایک لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُوْ مَنْيَفْجُوْتَوْا جو ترے حکموں کو توڑنے والا ہوگا ترے شریعت کا باقی ہوگا مالک مارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ دو زمزم سے اہد کرتے ہیں لیکن سلام پھیل کے اس کو توڑے جس طرح نماز مسجد میں چھوڑاتے ہیں آج کے مسجد میں جاتے ہیں وہاں سے ٹوپی اٹھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ٹوپی اتاراتے ہیں مسجدہ ٹوپی چھوڑاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز کو ہم دکان پر نہیں لے کے آتے فیکٹری میں لے کے نہیں آتے خاندان میں رشدالی میں نہیں لے کر آتے نماز وہاں بڑی ہوتی ہے ہماری اور جو ہے وہ وہ ہمارا باقی عمل باقی روئیہ باقی انداز اور پر آور وہ کیسی نمازہ جو ہمارے سے جوئی نہیں ہے وہ کیسی نمازہ جو ہمارے رمئیوں میں دیتے ہیں وہ کیسی نمازہ جو ترز زندگی میں شامل نہیں ہے جب سجدہ ہم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سبحانہ ربی علیہ آلہ اکسہ غایت تظلل والخشو سب سے زیادہ ذلت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے پیشانی اور اپنا ناک زمین پر رکھتے اور انسان کے اشرف آزا انسان کے سر میں دیکھنے قوت آنکھیں سر میں بولنے قوت زبان سر میں سونگنے قوت ناکھ سر میں سننے قوت کان سر میں سوچنے قوت دماغ سر میں یہ اشرف آزا سر میں اور سار مالک کے طرف ہیں اشرف آزا ناک رکڑ رہے ہیں پیشانی رکڑ رہے ہیں اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں سبحانہ ربی علیہ آلہ مالک دیکھ میرے سے کوئی نچلے مقام پہ نہیں ہو سکتا زلت اور توازو سے اس سے بڑھ کر اور کیا حوال تبا ہو سکتا میں وہاں ہوں لیکن زبان سے کہہ رہا کہتا ہوں تو سب سے آلہ ہے سجدے سے سر اٹھا کہ اگر اس نے سجدہ حقیقی مالک کیا ہے تو تکبر کہہ کہاں کیسے سکتا ہے اس کی طبعہ میں غرور آ کیسے سکتا ہے اگر اس نے ایک ہی سجدہ کر لیا جو سجدے کا حق تھا جب پیشانی سار ماتھا رگڑا ناک رگڑی اور سادیہ کا سبحان ربی العالی تو جب اس کو آلہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو یوں پیشانی جو ہے وہ بٹی پہ رکھے رگڑ کے کہاں تو پھر تکبر کیسے پڑھ سکتا ہے اس نماغ کے در غرور اور فطور کیسے آزکتے ہیں اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑی ہم تکرہ بار رہے ہیں ہم نے کچھ تواف نہیں کیا ہم کعبے کے چکر کٹ رہے ہیں یہ قبال نے کہا تھا دل مسلمہ ہے میرا نہ تیرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی ہم نمازیں تو پڑھتے جا رہے ہیں اسلام تو ماننے کا رہا ہے آل اسلام تسلیم کر دا سرے تسلیم خم کر دینا ہوں کسی کی ماننے کو اسلام کہتے ہیں اپنی خواہش بھی نہ رہے اپنی تمنہ میں پھر کون ہوتا ہوں جب میں نے کسی کو مان لیا ترے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہو ماجے میں ہوں اگر اپنے وجود کو بھی درمیان میں رکھنا ہے تو پھر کس چیز کا اسلام تو مان مانی کا نام نہیں ہے یہ تو کسی کے لیے اپنے اختیار سونک دینا اب میں کچھ نہیں ہوں جو کہتے جاؤ کہ وہ ہوتا ہے کہ یہ ہے اسلام اور اگر ابو جہر کو پتا چل جاتا ہمارے اسلام کا کہ اسلام بھی چلتا رہے گا جھوٹے مقروف ریم بھی چلتے رہے گا اسلام بھی چلتا رہے گا لوگوں کی تصریر بھی کرتا رہوں گا اسلام بھی چلتا رہوں گا اپنی خواشات کے مطابق لہ زندگی بھی گزارتا رہوں گا تو پھر کیا کس کو لڑائی کرنے کی الجھاپ پیدا کرنے کی کلمہ بھی چلتا رہتا اس کی سارے مقروضتے بھی چلتے رہتے لیکن اسے فتح تھا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو چھوڑنا پڑے گا اور محمد عربی کے کہے پہ چلنا پڑے گا چو بھی گوئے مسلمانم بلعظم کہ دانا مشکلاتے لا الارا اقبال کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کام جاتا ہوں اس لیے کہ لا الارا اللہ کے تقاضوں کو میں سمجھتا ہوں تو جب اسلام ہے تو اسلام کا بنام ماننا ہے ہم جب امتی ہیں تو پھر ہماری اپنی خواہش کیسے رہ گی جو نبی کی ترزی زندگی ہے وہ ہماری زندگی میں اترائے گا لیکن ہمارا سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا اس چمن میں پیروے گلبل ہو یا تلویز گل یا سراپا نالا بن جا یا نبا پیدا نہ کر اور قرآن نے بھی کہا اے ایمانوارو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ آتا تیتر آتا بٹے یہ نہیں چلے گا آئے ہو تو پھر سر سے آؤ دور سے بھی پتہ چلے حضور کا غلام ہے اور تیڑے بھی آؤ تو پتہ چلے حضور کا غلام ہے تو ہمارا ہماری خواہش ہمیں کہہ لگے اپنے گا کوئی چھاری بجائے چھلنی بجائے اور کہتے ہیں جی آج کہنے کا دور نہیں رہا دور اس لیے رہا کہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا پہلے باپ بھی کہتا تھا ماں بھی کہتی تھی استاد بھی کہتا تھا مولوی صاحب بھی کہتے تھے اور خاندان کا بڑا بھی کہتا تھا گلی کے در بیٹھے ہوئے بزرگ بھی توکتے تھے روکتے تھے تو برائی کی استاد شک نہیں ہوتی تھی اب ماں باپ بھی کہتے ہیں ہمیں کہہ لگے تو جب ماں باپ کہہ رہے ہیں بات ہوں کہہ لگے خاندان کا بڑا بھی کہتا ہے کہ اب یہ تو اٹھا میرے گلے پوائیں گے مولی صاحب نے کہا جو میں کیوں کہوں یہ کیا ضرورتہ ہو مسائل پر بات کر رہیں گے میں تو کوئی پاپوڑر خطاب کروں گا لوگ جھوم جائیں گے پھر اٹھ کے نعرے بھی لگائیں گے اور پیسے بھی ٹھینکیں گے میں اپنی جیبیں بیروں گا بہر کو چلا جاؤں گا مجھے کیا ضرورتہ کسی مشکل میں پڑھنی کی اور مقتلعہ ہونا کی تو نتیجہ کیا ہوا کہ ایک معاشرہ تک رہا ہو گیا ہم نے کہنے ہی چھوڑ دیا میرے اور آپ کے آپ کو مولان اس کی نفق فرمایا کہ لوگ کشتی پر سفا رہے اور اپنی اپنی جگہ دیکھ کر لیتے ہیں کہ یہ جگہ میری یہ جگہ میری اور ایک آدمی اپنے حصے کی جگہ پر سراخ کرنے لگ جاتا ہے اور باقی کہتے ہیں ہمیں کیا لگے اپنے گھر میں کوئی چھال بجائے یا چھلی ہمیں کیا لگے اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد سراخ جب ہوگا تو نیچے سے پانی آئے گا وہ سراخ کرنے والا بھی لگے گا اور کشتی کے باقی سوار بھی لگے گا اور اگر سارے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں چاہے وہ غصہ ہی کیوں نہ کرے تو وہ بھی پچ جائے گا اور باقی بھی پچ جائیں گے سب سراخ کرنے بیٹھ گے اور باقیوں کا ہمیں کیا لگے سانوں کی لگے اور نتیجہ کیا ہوا کشتی دوگ گئے اسی کشتی کو ہے خوفِ تلاتم ستحیف بوں گوڑ دیئے جس نے بڑھتے ہوئے توفانوں کے آج یہ کشتی توفانوں کی ذات میں ہے کیونکہ ہر ایک نے سراخ کر دی اپنے حصے کی لگے تو کشتی کیسے پر ایسے کوئی بھی نہیں بچے جب آگ لگے گی تو کوئی گر بھی نہیں بچ پائے گا وہ آگ سب کھروں تک کھل کی چلی جائے گی تو آج معاشرہ اس کی تباہی کا شکار ہو گیا کہ ہم معاشرے کے اندر بدی کی حسنہ شکنی نہیں کرتے اور لیکی کی وصلہ بزائی نہیں کرتے اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہاں شخص کی اپنی پرائیوٹ زندگی ہے مگر اب یہی چاہتا ہے وہ اسلامی نظام نہیں چاہتا وہ کہتا ہے انفرادی زندگی جیو جس طرح وہ چاہتا ہے انسانی جب انفرادی جینے کی خواہش رکھتا ہے تو پھر وہ انسانی تباہ کے اندر یہ بات ہے انسان کہتا ہے کہ میں آوارہ شورتی جو مجھے کوئی پوچھنے والا نہ یہ تو انسان چاہتا ہے انسانوں کو منظم قوانین رکھتے ہیں اور انسانوں کو اللہ کی تحلیس پہ شریعت اور اسلام اور دین لے کے آتا ہے تو لہٰذا یہ ایک بیٹھا زہر ہے کہ ان کو آزادی دیتی جائے اور اس آزادی نے معاشرہ کے اور وہ پر بات کرتے ہیں تو آئیے بھائیوہ حضور علیہ السلام کے ان نمائن چھے اوصاف کو اپنی روح پر اندر ہتارنے کے لئے ہم لجت و جہت کریں اور ہم جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش میں لگ جائیں اللہ ہماری مدد مصرت اور ریانت فرمائے بارے دکھر عوستہ محمد کے جملہ احباب کو شرکائے اجتماع کو ادارت مصطفیہ حال کا عوستہ محمد کے ساتھ کو مبارک بات دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفید ہوئی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة واللہ اشراف الانبیاء والمسلی اللہ اٹھو آپ کبھی بھی خالی نہ پیرنا پھیلے وجود میں رحمتوں سے بھر دینا تخت کی بہاریں نصیب کرنا مقدر کی خزائیں رکھ سے خاربانا جیئے تو تیرے لئے مرے تو تیرے دین کے لئے اور زندگی کی آخری ہچکی تاکی تیرے رسول کے وفادار ہر علت سے ہر علت سے ہر زلت سے رہائیت آت کرتے اپنے پاک نبی کے در کی قطعیت آتے نفس اور شیطان کے مقرح فرق سے تجل و تلبیسات سے ہمارے رفاظت قبل آتے اللہ جتنی لوگ آئے ہیں واپس گروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتباع کی برکتیں سب کے گروں تک پہنچاتے اپنی خواہ سمان پناہ اور ایک پاسنا کا حسارہ کھا کرتے وصل اللہ تعالی علم ربی امین علم ربی امین علم ربی امین علم ربی امین